اگر آپ کو حقیقی مانو میں اس کی قدر ہے اس سے محبت ہے اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے کہ واقعی وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس کے ماننے میں میرا فائدہ ہے اس کے ماننے میں میرے لئے انام ہی انام ہے تو آپ کیا کریں گے دل کھول دیں گے سمینا و اتانا بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا سمینا و اسینا سنا ہے انہیں مانیں گے نہیں تو شرح صدر کس کا ہوتا ہے کھول دیتا ہے دروازہ کون جو یہ نیت رکھتا ہو کہ ماننا ہے میرا رب بہت بڑا ہے مجھے اس کے حکم کے آگے جھکنا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے اور پھر کھلتا چلا جاتا ہے اور جب دل کھلتا ہے اور قرآن اندر داخل ہونے لگتا ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر اس کھلے دل کے اندر اس کا ایک نور آتا ہے ایک روشنی ایک خوشی ایک سکون ایک اتمنان اور پھر دل اس کلام کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے پھر سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ آپ کے سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے آپ اسی کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک روشنی تھی وہ قرآن کے بغیر کی روشنی تھی وہ دنیا کے علوم کی روشنی میں روشنی تھی کیونکہ ہر علم ایک روشنی ہوتا ہے لیکن ہر روشنی کا رنگ مختلف ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور روشنیاں ہوتی ہیں اور خود روشنی کے اندر کئی رنگ ہیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کی روشنی ہوگی اسی رنگ کے چیزیں نظر آئیں گی چاند کی روشنی میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں اور سورج کی روشنی میں مختلف نظر آتی ہیں بلکل اسی طرح دنیا کے علوم پڑھ کر زندگی اور رنگ کی نظر آتی ہے اس دنیا کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے قرآن کا نور جب بندے کے اندر آتا ہے تو ہر چیز کے لیے نقطہ نگاہ سوچ بدل جاتی ہر چیز کی حقیقت مختلف نظر آنے لگتی چیزیں وہی ہیں بدلتا کچھ بھی نہیں صرف آپ کا دل بدل جاتا ہے اندر بدل جاتا ہے اصل خوش قسمت انسان وہی ہے کہ جس کو قرآن کا نور مل جائے قرآن کا علم نہیں کافی یاد رکھی قرآن کا علم کافی نہیں کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور بہت سان لگا چکا ہوں اس پر لیکن اس کو نور نہیں نصیب ہوا اس نے اپنا آپ اس کے مطابق بدلہ نہیں بدلنا چاہا نہیں اپنی سوچ اپنی جذبات اپنی خوشی اپنے غم اپنا سب کچھ اس کے مطابق کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اسلام کے لیے جھکنے کے لیے کھولا ہی نہیں دروازہ حوالے ہی نہیں کیا خود کو اللہ کے ایسے شخص کو یہ روشنی نصیب نہیں ہوتی وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کچھ اور ہی روشنیوں میں دیکھتا ہے دنیا کو ایسے شخص کے لیے قرآن کا علم پھر فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے ہوتا ہے فویلن یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے تباہی کا سبب بنتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی بھٹکتا ہے اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے فویلن للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اور ڈھیٹ بن گئے وہ اور دین کے دشمن بن گئے ان کے لیے یہی قرآن جسے حدیث میں آتا نا القرآن حجت لکا او علیکہ کتنے چھوٹے سا لفظ ہیں دین القرآن حجت لکا او علیکہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف قیامت کے دن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا یا اللہ پکڑو اس کو اس نے مجھے مزاق کا نشانہ بنا لیا تھا مجھے پڑھتا تھا ہاں وہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وَالْقُرْآنُ يَلْعَانُهُ قرآن اس میں لانت کر رہا ہوتا ہے کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی وصال مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اب ایک شخص تلاوت فرما رہا ہے لعنت اللہ علی القاذبین یاد کر رٹ رہا ہے جیسے حفظ کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن رکھ کے بیٹھتا ہے استاد پوچھتا کتنی دفعہ پڑھا کہتا ہے استاد جی دس دفعہ ہو گیا کیا کیا اس نے جھوٹ بولا اور وہ جو لعنت اللہ علی القاذبین پڑھ کے بیٹھا ہے وہ کس پر گئی اسی پر گئی نا جس نے جھوٹ بولا ایسے بہت سے کھیل اور ایسی بہت سے زیادتیاں ہم خود اللہ کے دین کے ساتھ کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عرب کی اس بدو قوم کے پاس یہ کتاب آئی تھی اور وہ دنیا کی امام بن گئی آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی وہی کتاب ہے بغیر کسی چینج کے اور ہمارے لئے روز ذلت کا سبب بن رہی ہم ہر آنے والے دن میں نیچے جا رہے ہیں فرق کیا ہے ہم دونوں میں یہی کتاب ان کے پاس تھی وہ چمک اٹھے ان کو نور نصیب ہو گیا یہی کتاب آج ہمارے پاس ہے اور ہم ظلیل و خار ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے کہاں عزت ہے ہماری کہاں صح ہے کسے اعتبار سے ہم دنیا میں کوئی مقام رکھتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے قرآن تو وہی ہے وہ تو نہیں بدلا ہم بدل چکے ہیں وہ اس پر ایمان لائے تھے وہ اس کو سچا سمجھتے تھے وہ اس کو حرف آخر سمجھتے تھے ہم زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب چوم بھی لیتے ہیں اوپر بھی رکھ دیتے ہیں لپیٹ بھی دیتے ہیں خوبصورت کلی گرافیز بھی کرتے ہیں ہار میں بنا کے پہن لیتے ہیں آیت الکرسی گلے میں لٹکا دیتے ہیں حسن کے رات کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں سینکڑوں لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے شاید حفظ کرنے والوں کی جتنی آج تعداد ہے اس دور میں نہ تھی لیکن چونکہ عمل اس کے مطابق نہیں اس لیے کیا ہو رہا ہے الٹا پڑ رہا ہے سب کچھ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو اٹھائے گا لَيَرْفَمْ اور کچھ کو يَدْعُ رکھ دے گا اوپر سے نیچے گرائے گا اس لیے کہ آج ہم میں ایسے نونحال پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا مزاق اڑاتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر جو اس کی آیات کا اس کے احکامات کا اس کی تعلیمات کا مزاق اڑاتے ہیں ایسے انوکھے ماننے والے تو تاریخ کے کسی دور میں نہیں دیکھے گئے تھے اس لیے ایسی ذلت بھی مسلمانوں کے حصے میں شاید ہی کہیں آئی ہو تو یاد رکھئے جب تک ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے اور کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا جب تک کوئی شخص خود کو نہ بدلے جب تک ہم خود کو نہیں بدلے گے اس وقت تک اس سے بھی بہترین چیز لے آئیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکل ایسی جیسے اگر کسی شخص کا میدہ کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے آپ اس کو سونے جیسی چیز کھلائیں بلکہ جتنی اچھی چیز کھلائیں گے اتنا ہی اس کے لیے تباہی ہوگی اتنی اس کی صحت اور بگڑے گی کمزور میدے والوں کو تو ہلکی غزائیں کھلائی جاتی ہیں اگر ذرا بھی ہیوی چیز کو کھلا دیں گے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی وہ ان کو طاقت نہیں دے گی وہ ان کی موت کا سبب ہو سکتی تو جب تک ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہے نا کہ یہ دل کھول دیا ہے جو آئے گا مان لیں گے اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہو سکتا نیت تو کریں مشکل یہ ہے کہ ہم نیت میں نہیں کرتے پھر اللہ جانتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا معاملہ کیا ہے ہم ڈرتے ہیں یہ نیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پھر زندگی مشکل ہو جائے گی کیسے مان لیں یہ سب کچھ تو پھر ان کا کسور تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ایسا مان لو ارب اجم کے سردار ہو جاؤ گے تو ان کا کہ ایک نہیں دس مانیں گے لیکن یہ ہے یہ نہیں مان سکتے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے یہی ماننا تو مشکل ہو گیا تھا ان کے لئے پورا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نیت تو کر لے اور جب نیت ہو جائے گی تو اللہ تعالی آسانی بھی کر دے گا کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز اتاری نہیں جو انسانوں کے لئے نا قابل عمل ہو لا اکلف اللہ نفسن اللہ وساہا اس قرآن کے ساتھ اللہ بہت سوں کو گبراہ کرتا ہے اس کی مثالوں کے ساتھ اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے کس کو بھٹکاتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں فاسق کون ہوتے ہیں حدیں توڑتے ہیں اللہ کی جو اپنی خانشات پوری کرنے کے لئے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں جب بھی قرآن کی کوئی آت پڑھتے ہیں تو فوراں کیا سوچتے ہیں یہ تو فلان کے بارے میں کہی گئی کچھ قائفروں کے لئے ہے کچھ یہودیوں کے لئے ہے کچھ حسائیوں کے لئے ہے کچھ منافقوں کے لئے ہے اور آج کے دور میں بھی اگر کچھ آئیتیں ہیں ویلڈ تو وہ تو دوسروں کی خرابیوں کے لئے اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے اس کے ساتھ خود اپنے لئے ہے کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے کہتے ہیں انا اول المسلمین اور سب سے پہلے سارے اطاعت جھکانے والا میں ہوں اگر انسان ابلیس کا ساتھی بن جائے تو وہ ہی کچھ کرے گا جو اس نے کیا کہ جب اس کو جھکنے کے لئے کہا گیا تو اس نے دلیلیں تلاش کرنے لوجک پیش کرنے شروع کر دی اور بات نہیں مان اسی لئے قرآن جو ہے وہ ساری زندگی سمجھتے رہنے کی چیز ہے اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی بریکل ہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے کی نہیں کہ جو اس طرح دل پہ ہاوی ہو جائے وہ سخت دل جو پتھر کی طرح پتھروں میں سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے لیکن جو انسانوں کے دل پتھر ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جس کچھ نہیں ہوتا جو کچھ جاتا اوپر سے بہہ جاتا ہے اور وہ سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں یہ کسی طرح لکھ کے بھیجائے اللہ کا ذکر بارش کی طرح ہے امیجن کریں کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور بہت سارے برتن پڑے ہیں کچھ الٹے اور کچھ سیدھے بارش ہوگی تو جو برتن الٹے ہوگے ان پر پانی تو پڑے گا مگر بارش تھمنے پر وہ خوشک ہو جائے گا مگر جن برتنوں کا مو کھلا ہوگا ان کی اندر تک پانی جائے گا اس میں بھی اگر کہیں کریک ہے تو تھوڑا شاید کم جائے اس لیے قرآن کا علم اللہ کا ذکر اسی دل میں جائے گا جو ہر طرح کی آلائشوں سے کریک سپاہ کو قرآن کلامِ الٰہی ہے ایک حیران کر دینے والا کلام پھر ایسا کیوں کہ اس کو سن کر کچھ کسینہ نہیں کھلتا دل سخت ہو جاتے بہت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں مگر گمراہ ہو جاتے بہت سے ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جتنا سنتے ہیں اتنا ہی ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر ایک قرآنِ پاک اللہ کا پاک کلام ہے اسے دل میں جگہ دینے کے لیے دل کو پرانے نظریات اور رقائد سے پاک کرنا پڑتا ہے جب تک غیر جانب دارانہ اپروچ کے ساتھ دل کو کھولا نہ جائے قرآن دلوں پر اثر نہیں کرتا تو جب قرآن پہنچتا ہی نہیں تو سختی کیسے دور ہوگی یعنی صرف پہنچنے سے تو بات نہیں بنے گی یہ تحسین ہے جیسے ایک پانی آپ کے پاس رکھا ہے لیکن آپ پی نہیں رہے صرف ہاتھ بگو رہے ہیں یا موہ پہ چینٹے مار رہے ہیں تو اس سے پیاس تو نہیں بجھ سکتی دوسری بات وہ لوگ جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کی کامیابی چاہئے جو اللہ کے ذکر میں اپنے باطل نظریات کے لئے سیٹیفیکٹ ڈھونڈتے ہیں اپنی بدات کے لئے لائسنس چاہتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کی تائید میں توجیحیں تلاش کرتے ہیں انہیں یہ سب مل جاتا ہے مگر وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو اطاعت کرنے والے کو ملتا ہے تیسی بات جو ذکر ظاہریت کے لئے کرتے ہیں وہ قرآن کو فقی بحثوں اور علمیت جتانے کے لئے سیکھتے ہیں یعنی علمیت جتانے کے لئے دوسروں کو یہ بتانے کے لئے کیوں قرآن پڑھے ہوئے ہیں انہیں دو جمع دو چار کرنا تو آ جاتا ہے اور یوں وہ بے عمل عالم بن کر بے نور ذکر کے ساتھ شیر کی گھال میں بھیڑیے بن جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے ایمان کھا جاتے ہیں شاتھی بات ایک اور سخت دلوں کی مثال مذہبی گھرانوں کے وہ بچے جنہیں حکمت تبلیغ کو ملہوز خاطر رکھے بغیر قرآن و حدیث سنائی جاتی رہی وہ اٹھیں تو وہ ہنسے تو کھائیں یا کھیلیں تو غرص کے بے موقع بے محل بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوہا گرم ہے یا نہیں ذر پہ ذر لگائی گئی اور اس طرح ان کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں مگر نہ دل سے سنا ہوتا ہے لہٰذا دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا اور اس طرح جو ہی ماں بولنا شروع کرتی ہے تو بچے اپنے کانوں کے سوچ آف کر لیتے ہیں اور یوں سن کر نہیں سنتے اللہ کے ذکر کی بھی موقع اورڈوز ان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے اور پھر قرآن کی دل دہلا دینے والی آیات بھی انہیں ہلا نہیں پاتی اکثر وقت ایسے افراد دوہری زندگیاں گزارتے ہیں وہ گھر میں مسلمان ہوتے ہیں اور باہر جو ان کا جی چاہے وہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں ہمیں اس کی صحیح ڈوز اور وہ بھی بروقت دینے کی حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کسی کی دل کی سختی کا باعث نہ بنیں چاہ شرح صدر کے لیے شرط ہے کہ بعد میں عمل بہت حد تک پرفیکٹ ہو دیکھیں دل کھلا ہے تو کچھ نہ کچھ گوشش میں لگے ہوئے ہیں قدم با قدم آگے پڑھ رہے ہیں مومن ایک درخت کی طرح گروہ کرتا ہے اور نیک عمل جو ہوتا ہے ایک درخت کی طرح ایک تو موسم بہار آنے پہ تیزی سے پھلتا پھلتا ہے لیکن اس کے پھلنے پھولنے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگ جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ بیچ میں جھونکے زرد آتے ہیں لیکن پھر وہ ختم نہیں ہوتا پھر سبز ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ اس انسان کی موت آ جاتی اللہ نے بندہ مومن کو ایک اچھے درخت سے تشبیح دی وہ ہے ایور گرین لیکن ایور گرین میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پتہ ہے جڑتا رہتا ہے بیچ بیچ میں سے مگر آن دا ہول اس کے سبزہ ختم نہیں ہوتا کسی موسم میں زیادہ گرین ہو جاتے کسی میں ذرا کم ہوتا ہے یعنی ایور گرین ٹری شو گروہ ہو آستہ 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 کرتا جالا جاتا ہے حتیٰ کہ مضبوط بن جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھ کے پھر دل سخت ہوتے یہ کب ہوتے جب تعویلیں کر لی جاتی قرآن پڑھ کے دھیٹ کب ہوتا ہے انسان ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے جو کہتے ہیں آخر ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے مجھ سے ڈائریکٹ کئی لوگوں کی بات ہوئی ہم نے بہت دفعہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے بہت دفعہ قرآن پڑھا ہے ہمیں تو ایسی بھی بات نظر نہیں آئے کہ جو یہ کہتی ہو آپ کو بھی ایسے کردار ملے گی اس وقت آپ سوچیں کہ واقعی ہمیں تو شاید بھٹکا ہی دیا گیا ہے بہت دیا گیا ہے یہ دراصل اس کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود یہ کام میں نہیں کروں گا جو قرآن کہتا ہے جس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے جس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے اتنی ہی چیز ہم کو فائدہ دے گی اسی لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتر رہا ہے سب کچھ مگر ہر ایک کا ذرف کتنا بھرا جاتا ہے جتنا اس کا ہے بارش ہوتی ہے اگر آپ بالٹی رکھیں گے تو بالٹی کا پانی بھر جائے گا اگر آپ ایک گلاس رکھیں گے تو گلاس بھرے گا وہ چشمہ تو بہر آئے دیپنڈ کرتا ہے آپ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے جو جس نیت سے پڑھے گا اسی طرح کے معنی نکالے گا عمل کی نیت سے پڑھے گا تو عمل کی باتیں نکلے گی خوف اس وقت تک نہیں آتا انسان کے رونگٹے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک انسان اس کو اپنے اوپر نہیں لیتا یقین کے ساتھ مثلا قرآن کی ہوتا ہے جب یہ آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو جب تک اس کو ہم اپنے اوپر نہیں لے کہ یقینی طور پر دیکھتے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت تک سنجیدگی نہیں آتی مثلا کئی آر لگی بھی ہو تو ہمیں نہیں تکلیف ہوتی جب تک ہمارا ہاتھ نہ اس میں پڑ گیا ہم قرآن کو خود اپنے لیے نہیں لیتے ہم سمجھتے یہ دوسروں کی باتیں یعنی اپنی بدعمالیوں کے لیے جسٹیفیکشن ڈھوڑ لیتے ہیں جسے ارث ویک وغیرہ کے لیے بہت ساری ریزنز بنا لیتے ہیں دل سخت جب ہوتا ہے کہ جب دل انوالب نہیں ہوتا اکل سے انسان سوچتا رہتا ہے ایک بچے کے رونے پر ماں کیوں رو پڑتی ہے اور باپ کیوں نہیں روتا اس لیے کہ اس کا دل ہے اس میں اور اس کی اکل ہے اس پہ اکل غالب اس پہ دل غالب تو اثر مختلف ہے اچھا ایسا کی ہوتا ہے کہ جب اپنا کو فاتح ہمیں رونا آتا اور دوسرے دیکھ کے ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہماری بات ہے نا تو جس چیز میں ہم اپنے کو انوالب کر لیں گے نا مجھے نقصان ہو سکتا پھر دیکھئے کہ طرز عمل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دل پہ اتری باقی جو علوم ہیں وہ اکل کی پیداوار ہوتے ہیں جیسے شیخ جو ہیں وہ عموماً دل کا جذبات کا اظہار ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے قرآن کے علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دوسرا میں خود کو انوالب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن قرآن کا علم اس وقت تک آتا نہیں جبتہ خود کو بیچ میں نہ رکھو اس لیے کہ فیہی ذکروں کو یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکرِ اللَّهِ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے سکون کا باعث ہوتا ہے خشیتِ الٰہی بیدا کرتا ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ریورس اپیکٹ ہوتا ہے الٹا اثر ہوتا ہے ان کو ایک ہی چیز سے فائدے کی وجہ نقصان ہوتا ہے وہی دواء جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے موت کا سبب بن جاتی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو دل لرم ہونے چاہیے اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو گئے تو کیا ذکر میں کوئی خرابی ہے کیا وجہ ایسا کیوں ہوتا اس کی اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں کسی نے لکھا کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اتنے لوگ جو قرآن کو انٹلیکچولی بہت سٹڈی کر چکے ہیں وہ اس سے ہدایت کیوں نہیں پاتے کیونکہ آگے لکھانا اولائے کفی دلالی موبی آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ نہ وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے کہ سنیں نہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رب چاہتا ہے کہ پڑھیں اس کے بہترین حصے کی پیروی ہی نہیں کرتے بلکہ فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سینے اسلام کے لیے کھلنے ہی نہیں دیتے جسے اکران پاکی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ یوم لا ینفو مالو ولا منون جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے سلامت دل لے کر آئے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس روز مال کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئے گی دنیا میں اگرچہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ ہے مال اور اولاد کا کہ یہ کام نہیں آئیں گے اس لیے کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی محبت میں باقی چیزوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی گرفتار ہے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے اور اسی طرح وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو اور اسی طرح اولاد بھی تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں دنیا میں انسان کے غلط روئیوں کے عمومی طور پر ذمہ دار بھی یہی دو اناثر ہیں انسان کو بتائی جا رہا ہے کہ جن دو چیزوں کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اور جن دو چیزوں کے حصول میں اور ان کو چاہنے میں اور ان کو سنبھالنے میں اور ان کی خاطر جو اپنی تمام طاقت اور صلاحیت استعمال کر رہے ہو یہی دو چیزیں قیامت کے دن انسان کو پوچھیں گی بھی نہیں پھر یہ کہ دنیا میں جیسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً وہ مشکلات دو طرح سے حل ہوتی ہیں جیسے کچھ کام مال سے ہو جاتے ہیں اور کچھ اولاد کر دیتی ہیں لیکن قیامت کے دن جو مسئیبت پڑے گی اس روز وہ دکھ درد نمال سے دور ہوگا اور اس دکھ درد اور تکلیف میں اولاد بھی نہیں کام آئے گی انسان اگر اپنی اولاد کو فدیہ میں دے کر خود بچنا چاہے اس دن کی عذاب سے تو بچ نہ سکے گا ہاں جو چیز وہاں کام آئے گی جو چیز اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے وہ کیا ہے اللہ یہ اللہ کا لفظ قابل غور ہے من اتاللہ بقلب سلیم جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا سلامت دل مال اور اولاد کی وجائے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ قلب سلیم ہے گویا آخرت میں نجات پانے کے لیے آخرت کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے قلب سلیم بھی چاہیے قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب نہیں چاہیے اچھا قلب کی بات یہاں کیوں کی گئی اس لیے کہ مال اور اولاد اور اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹے ان دو چیزوں میں انسان کا دل لگ جاتا ہے دنیا میں بھی زیادہ دل لگنے کا سبب عموماً یہی دو چیزیں ہوتی مال کی کسرت اور بیٹوں کا ہونا دنیا کے غموں سے عموماً یہ دو چیزیں بنیاز بھی کر دیتی تو چونکہ انسان اپنا دل ان کو دے ڈالتا ہے مال کے لیے